That is Allah, how great is our Lord اور اللہ کے کچھ نام بتاتا ہوں پھر بات کو ختم کرتے ہیں اللہ کے 99 names میں سے کچھ نام میں نے select کی ہیں جو بہت relevant ہوں گے کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے problem solve ہوں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہار آئے اس کی زندگی میں خوشی آئے تو اللہ کا ایک نام ہے الجبار It means the compiler the restorer کسی جیس کو restore کرنے اللہ اور compel کرنے اللہ اللہ compel کرتا ہے اللہ کو کوئی compel نہیں کر سکتا کسی چیز پر لیکن اللہ مسلط کر سکتا ہے چیزیں Creator ہے God ہے مجھے ایک عالم دین نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی addiction میں مسلط ہے اور اس سے وہ نہیں چھوٹ رہی تو وہ اللہ کو اس attribute سے پکارے کہ یا الجبار please compel me to leave this کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جائے یہ وسیلہ لینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیتے ہیں اور اللہ کے جو نام ہیں اس کا ایک خاص مقصد ہے الجبار ہے the compiler مثال کے دور پر ایک بندے سے فجر پر نہیں اٹھا جاتا اس نے بڑی کوشش کی ہے وہ یہ دعا کرے کہ اوہ الجبار compel me to wake up for فجر یا اللہ اے الجبار مجھے compel کریں کہ میں فجر پر اٹھوں مجھے compel کریں میں نمازیں شروع کر دوں پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو reply کرتا کیونکہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے جتنا جس کے پاس اللہ کا knowledge ہوگا اور اس knowledge کی basis پر اللہ کو پکارے گا یہ اتنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس بندے کی قدر کرے گا کیوں؟ کیونکہ اس بندے کے پاس اللہ کے ناموں کا علم ہے آپ کو پتہ ہے سلمان الاسلام کا جو ایک درباری تھا وہ جن نے کہا تھا نا میں لے آؤں گا تخت لیکن وہ جو دوسرا تھا اس نے کہا میں پلک جھپکنے میں لے ہوں گا اور وہ بندے کے پاس اللہ کے ناموں کا علم تھا یہ خیر discussion کئی اور چلی جائے گی وہ پھر صوفیزم آ جاتی اس میں ساری صوفیز بہت سی باتیں کرتے ہیں خیر ہم اس سائٹ پہ نہیں جائیں گے تو anyway اللہ کے ناموں میں بہت power ہے اللہ کے سارے attributes میں الجبار ہے the compiler القحار القحار کا مطلب ہے the ever dominating جب بندہ کسی مسئلے میں فساؤ اور اسے لگ رہا ہے کہ دوسرے اس کو dominate کر رہے ہیں especially اس کے دشمن کچھ بزنس ڈیلنگ میں فسا ہوا ہے کچھ تو پھر بندہ اللہ کو القحار کے نام سے پکار رہے ہیں the ever dominating کہ اللہ تو ever dominating ہے کبھی بھی میرے دشمن مجھ پر dominate نہ کر جائیں اے اللہ میں تیری حفاظت پکڑتا ہوں میں القحار کی حفاظت پکڑتا ہوں اللہ کو یہ دعا کتنی پسند آئے گی اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ پکارنا کتنا پسند آئے گا کہ یہ بندہ میرے نام کو جانتا ہے میرے نام کو acknowledge کر رہا ہے میرے attribute کو acknowledge کر رہا ہے اور اس knowledge کی basis پر مجھے پکار رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الفتح الفتح کا مطلب ہے the opener کھولنے والا راستے کھولنے والا جب ہر چیز blocked ہے اس کو کھولنے والا اللہ ہے قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں ظلمات میں سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا لا الہ الا انتہ سبحانکا انی کنتو من الظالمین اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نکالا وہاں سے ہم نے اس کو اپنے بندے کو نجات دی وہاں سے تو جب کوئی بندہ ایسی سچویشن میں سٹک ہو کہ اسے سمجھ نہیں آرہی میں کروں کیا میں نکل ہی نہیں پا رہا بہت سی سچویشنز آئیں گے آپ پر trust me کبھی کبھی انسان ایک ویل میں چلا جاتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال ہے کہ وہ ایک ویل میں گر گئے اب ان کے پاس کیا solution تھا باہر نکلیں تو باہر بہی ویٹ کر رہے ہیں بھیڑییں ہیں وہ کھا جائیں گے اندر ویٹ کریں تو بھوک پیاس سے مر جائیں گے تو کبھی کبھی انسان پر اس سچویشن آتی ہے اسے سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا میرے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں that is where اللہ تعالیٰ کا یہ attribute ہے اللہ تعالیٰ میرے بند راستوں کو کھول دیں اور اور پھر اللہ کا ایک نام ہے الوکیل الوکیل کا مطلب ہوتا ہے the disposer of affairs معاملات کا disposer ہر چیز اللہ کی کوٹ میں جا کے اجازت لیتی ہے پھر ایک معاملہ ہوتا ہے ایک پتہ بھی نہیں کائنات میں گرتا ہے لیکن اس کا knowledge اللہ کو ہے اور وہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ dispose of نہ کرے اسے ہر matter اللہ کی کوٹ میں جاتا ہے اور یہ الوکیل جو ہے یہ سورہ یوسف میں اللہ کا attribute mention ہوا ہے اس عمرے میں کہ یوسف علیہ السلام کو کتنا ان کا downfall لانے کی کوشش کی ان کے اردگرد کے لوگوں نے اس خاتون کا پورا واقعہ بدنام کرنے کی کوشش کی جیل میں چلے گئے جیل میں بند کروا دیا ایڈا انٹ سکسیسفل وہی ہوئے کیونکہ disposer of affairs کے ساتھ ان کا تعلق تھا جس بندے کا تعلق اور لو لگ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جس نے اللہ کو پکارا جس نے اللہ کو acknowledge کیا جس کا توقع اللہ تعالیٰ پہ ہے اس کو کبھی اللہ مایوس نہیں کرتا it's all about believe in اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور miracles ہوتے ہیں پھر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور اگر آپ کی دعا نہ بھی قبول ہو تو پھر اللہ آپ کو ایسی strength دے دیتا ہے اپنی difficulties سے bear کرنے کی جس کو again وہی feel کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ چیز experience کی ہے بہت سی چیزیں میں نے experience کی اپنی life میں جو مانگا ہمیشہ ملا کبھی نہیں ملا اس پہ صبر ہے جو بے صبر ہیں جو complain شروع کر دیتے ہیں انہیں نہ نظر آتا ہے کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی اس لئے انسان سے بھی تو کچھ درکار ہے نا انسان یہی کہے جائے کہ نہیں 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 سب اللہ سے درکار ہے مجھ سے کچھ درکار نہیں نہ میں نے patience شکر کرنی نہ شکر کرنا ہے میں نے کچھ نہیں کرنا سب اللہ نے کرنا ہے نعوذ باللہ یہ تو پھر وہ gene in the lamp والا concept ہے کہ حکم میرے آقا اللہ جینی نہیں ہے نعوذ باللہ Aladdin والا concept نہیں ہے کہ چراغ رگڑا ہاتھ اٹھائے کہ یا رب مرسیڈیز دے دے تو بس ابھی پانچ منٹ بعد مرسیڈیز سامنے ہونی چاہیے نہیں ہوئی تو اللہ سے نراض یہ concept نہیں ہے ہماری یود کا unfortunately یہ concept ہے کہ جو مانگا ہے ابھی دے ابھی اسی وقت دے دے اور نہیں دیا تو اس کا انطلاب میری دعا نہیں قبول ہو بہت سے چیزیں درست ہونے والی تربتی ایسپیکٹ سے کہہ رہو تو الوکیل ہے the disposer of affairs الرشید ہے the guide راستہ دکھانے والا ہر چیز میں الرشید کی طلب مدد جو ہے وہ طلب کریں بزنس کرتے ہوئے کوئی ڈیسیزن لیتے ہوئے استخارہ کریں اللہ تعالی سے اللہ تعالی کو ایک ایک بات پر بکا رہے ہیں صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ تسمہ بھی اللہ سبانہ تعالی سے بانتے تھے جوتی کا کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز انہیں مانگنی ہوتی تھی وہ اللہ کی مدد طلب کرتے تھے پائس لوگ تھے نا پائٹی ان کا گول تھا اللہ تعالی کے قریب انہا ان کا گول ہے ہماری لائف میں اللہ کتنا ہے اس پہ ہم غور کریں اور اگر دور ہوا ہے تو who went far اللہ went far far یا ہم we went far اگر distance ہوا ہے اللہ تو کس نے distance کی اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے distance کی ہے یا ہم نے اللہ کو جو ہے وہ distance کی ہے ہمارے سے ہمارے سے